دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا ہوئی تیار ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ اترے گی بھارتی ٹیم ہیلو دوستو سوگتھی آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کٹ کے ایٹ دیکھو جی میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ کتنے بجے سے شروع ہوگا کب کھیلا جائے گا ساتھی میں کون سے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چ چاہتے ہو کہ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چھلیے دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے ب پانچ فروری کو ایک ہائی ہولٹیس ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جانے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کی بیچ یہ مقابلہ چننے کی سٹیڈیم میں بھارتی سمیں انسار صبح ساڑھے نو بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ سیریز میں آخری بار سال دوہزار اٹھارہ میں بھیڑت ہوئی تھی تب انگلینڈ نے خود کے دیش میں بھارتی ٹیم کو چار ایک سے بری طرح سے ہرائیا تھا ہالانگ کی تب ویرات کوہلی نے سیریز میں سب سے ادھیک رن بنائی تھے اور دو شے تک بھی لگائی تھے دوستو سال دوہزار اٹھارہ کے بعد اب ایک بار پھر سے ان دونوں ٹیموں کا ٹیسٹ سیریز میں آمنہ سامنا ہونے والا ہے جس میں بھارتی ٹیم اپنے پچھلی ہار کا بدلہ ضرور لینا چاہیے گی دوستو اسٹریلیا کے خلاف ویرات کوہلی کی غیر موجودگی میں جس طرح سے بھارتی ٹیم نے شاندار پزشن کر کے ٹیسٹ سیریز میں جیت دل ہی ہے وہاں کابل تاریف ہے جہاں دوستو اس کے بعد صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم فلحال اپنے شاندار لے میں ہے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں جیت حاصل کر کے بھارتی ٹیم آئیسے سی ٹیسٹ ڈینکنگ میں پہلے ستھان پر پہنچ سکتی ہے جہاں دوستو انگلینڈ خلاف سال دوہزار اٹھارہ میں رشب پنتر نے وکیٹ کیپر کے روپ میں کھیلتے ہوئے شتک لگایا تھا اور کئی سارے بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے تھے وہی سال دوہزار اٹھارہ میں انگلینڈ خلاف بھارتی ٹیم کی طرف سے شاندار پردشن کر چکے عشان شرما کی بھی ٹیسٹ سیریز میں واپسی ہو گئی ہے دیگرز خلاڑی ہاردیک پانڈیا اور جسپید بومرہ کا چین بھی بھارتی ٹیسٹ ٹیم کا ایک مہتپورن حصہ ہے وہی دوستو اکشر پٹیل کا اس سیریز میں ہمیں ٹیسٹ کرکیٹ میں ڈیبیو دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کس طرح سے یہاں بہترین کھلاڑی پردشن کرتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں انگلینڈ خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی وہاں کون سے گیارہ کھلاڑی ہیں جو آپ سبی کو بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے نمبر ایک پر آرتے ہیں بھارٹی ٹیم میں اوپننگ بلے باز کے روپ میں ہٹ مین روہید شرما جیہاں دوستو اوشٹلیا کے خلاف واپسی کرتے ہوئے روہید شرما نے ٹیسٹ کرکیٹ میں تابر توڑ بلے بازی کی ہے حالانکہ لمبے سمجھ سے روہید شرما کے بلے سے ہمیں شتک دیکھنے کو نہیں ملا ہے انگلینڈ خلاف پانچ میچوں کے اس ٹیسٹ سیریز میں روہید شرما کے بلے سے ہمیں شتک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوہرہ شتک بھی ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کا ہٹ مین فینس کو بے سبری سے انتظار ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر دو پر بھارٹی ٹیم میں روہید شرما کے ساتھ اوپننگ بلے باز کے روپ میں شبمن گل موجود ہوں گے اسٹلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اپنا ٹیسٹ کرکیٹ میں ڈیبیو کرتے ہوئے شبمن گل نے کافی زیادہ نام بٹو رہا ہے اور خود کو ایک شاندار ٹیسٹ کرکیٹ کے خلاڑی کے روپ میں ثابت کیا ہے جس کی بدلت انہیں ایک بار پھر سے بھارٹی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہیں دوستو اس کے بعد اسٹلیا کے خلاف یہاں پر بہترین طریقے سے شبمن گل نے دو اردشے تک بھی لگائے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر تین پر بھارٹی ٹیم میں چیتے شر پوجارہ موجود ہوں گے چیتے شر پوجارہ بھارٹی ٹیسٹ ٹیم کے اہم کھلاڑی مانے جاتے ہیں اسٹلیا کے خلاف بہترین طریقے سے چیتے شر پوجارہ نے ٹھیک تھاک پردشن کیا ہے جہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ چیتے شر پوجارہ بھارٹی میدانوں پر شاندار پردشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسے میں انگلینڈ خلاف ان کا پردشن دیکھنے لائک ہوگا وہیں دوستو اس کے بعد نمبر چار پر بھارٹی ٹیم میں کپتان کے روپ میں ویرات کوہلی موجود ہوں گے انگلینڈ خلاف ویرات کوہلی کا بلہ بہتی زیادہ حلہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے جہاں دوستو دو ہزار اٹھارہ میں انگلینڈ خلاف ویرات کوہلی نے اپنے بلے بازی سے تباہی مچا دی تھے اور پانسو سے ادھی کرن بنائی تھے وہیں دو شتک بھی جڑے تھے ٹیشٹ سیریز کے شروع ہونے سے پہلے ہی انگلینڈ کے دگج کھلاری بھارٹی ٹیم کو ہرانی کی چنوٹی دے سکتے ہیں ایسے میں ویرات کوہلی اور باقی کھلاری مل کر اچھا پدشن کر کے انگلینڈ کو ہرا سکتے ہیں وہیں دوستو نمبر پانچ پر بھارٹی ٹیم میں اجنگ کی رہانے موجود ہوں گے ویرات کوہلی کے گئر موجودگی میں اجنگ کی رہانے نے اجنگ کی خلاب لا جواب کپتانی کی تھی اور بھارٹی ٹیم کو سیریز جتانے میں اہم بھومی کا نبائی تھی اجنگ کی رہانے ایک ماتر بھارٹی کھلاری ہیں اب ایک بار پھر سے اجنگ کی رہانے انگلینڈ خلاب اپنی آگ اگلتی ہوئی بلے بازی کا پردشن دکھا سکتے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر چھے پر بھارٹی ٹیم میں ویکیٹ کیپر بلے باز کے روپ میں رشب پنتھ موجود ہوں گے جہاں آسٹلیک خلاب شاندار پدشن کر کے رشب پنتھ نے بھارٹی ٹیم کو ٹیسٹ سیریز میں اہم جیت دلائی تھی دیکن دوستو اس کے علاوہ انگلینڈ خلاب بھی رشب پنتھ نے سال 2018 میں کافی زیادہ تباہی مچائی تھی رشب پنتھ انگلینڈ کی سرزمین پر بھارٹی ویکیٹ کیپر بلے باز کے روپ میں شاندار شتک لگانے والے پہلے بلے باز بن گئے تھے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر سات پر بھارٹی ٹیم میں خطرناک ویسپوٹک آل ڈاؤنڈر ہاردیک پانڈیا موجود ہوں گے اور ٹیسٹ کرکیٹ میں واپسی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے دوستو ہاردیک پانڈیا آخری بار سوال 2018 میں انگلینڈ خلاب ٹیسٹ سیریز میں کھیلے تھے ہاردیک پانڈیا نے اپنے کریئر میں گیارہ ٹیسٹ میچ میں کھیلے جس میں ایک شتک اور چار ارد شتک بھی لگائے ہیں اس کے علاوہ گین بازی میں ہاردیک پانڈیا نے سترہ ویکیٹ حاصل کیے ہیں موجودہ سمیہ میں ہاردیک پانڈیا بھارٹی ٹیم کے سب سے خطرناک آل ڈاؤنڈر ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر آٹ پر بھارٹی ٹیم میں اکشر پٹیل کا ڈیبیو ہوتے ہوئے دکھ سکتا ہے جہاں دوستو ٹیسٹ کرکیٹ کے علاوہ اکشر پٹیل نے آخری بار بھارٹی ٹیم کی طرف سے سال 2018 میں ونڈے مقابلہ کھیلا تھا آل ڈاؤنڈر کے روپ میں اکشر پٹیل کا اب تک کا کریئر اچھا نہیں رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ اب اکشر پٹیل ٹیسٹ کرکیٹ میں کیا دھمال مچاتے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر نو پر بھارٹی ٹیم میں روین چندر اشوین موجود ہوں گے آسٹرلیہ کے خلاب روین چندر اشوین نے شاندار گین بازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی میں بھی اپنا بھرپور یوگدان دیا تھا آسٹرلیہ کے خلاب تیسرے ٹیسٹ میچ کو ٹائی کرانے میں روین چندر اشوین نے اپنی اہم بھومی کا نیوائی تھی ایک بار پھر سے اشوین سے انگلینڈ خلاب ایسی ہی پردشن کی امید کی جائے گے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر دس پر بھارٹی ٹیم میں جسپید بمرہ کی واپسی ہوتے ہوئے ڈکھ سکتی ہے آسٹرلیہ کے خلاب جسپید بمرہ چوٹل ہونے کی وجہ سے سیریز سے پاہر ہو گئے تھے اس سے پہلے تک جسپید بمرہ نے شاندار گین بازی کی تھی اور ایک بار پھر سے انگلینڈ خلاب جسپید بمرہ اپنی خطرناک گین بازی کا پردشن دکھا سکتے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر گیارہ پر بھارٹی ٹیم میں محمد سیراز موجود ہوں گے محمد سیراز نے آسٹرلیہ کے خلاب اپنے ٹیسٹ کرکیٹ کا ڈیبیو کیا تھا اور شاندار ڈیبیو کرتے ہوئے محمد سیراز نے کروڑو بھارتی فینس کا دل جیتا تھا شاندار گین بازی کے ساتھ ساتھ محمد سیراز نے سپورٹس مین سپیریٹ بھی دکھائی تھی جس کے لیے ان کی جم کر تعریف ہوئی انگلیٹ خلاب ایک بار پھر سے اپنی شاندار آگ گلتی ہوئی گین بازی سے محمد سیراز کمال کرتی ہوئے دکھ سکتے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کے پلینگ گلن ہو سکتی ہے جہاں پر اوپننگ میں روحید شرما اور شبمن گل دکھائی دیں گے میڈل آرڈر میں چیٹیشور پجارہ ویرات کولی اجنگ کی رہانے رشب پنت دکھائی دیں گے وہیں دوستو آرڈر کے طور پر حادق پانڈیا اکشر پٹل اور روین چندر اشوین آپ سبی کو آرڈر کی بھومی کا نباتی ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوستو تیز گین باز کے روپ میں جسپید بمراہ محمد سیراز آپ سبی کو تیز گین بازی کرتی ہوئے دکھ سکتے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی پلینگ گلن ہو سکتی ہے جہاں پر دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیتنے میں سفل ہو پائے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹ سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو جلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی